اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوید جعفر مائش کے اوپر میں آپ کے لیے یہ لیکچر جو ہے اس کا آج جو احتمام کر رہا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک اللہ آج دسکشن ہماری جو ہے وہ ہو رہی ہے سو بچوں پیپر کی جو سکیم ہے اس دفعہ لاسٹ کی نسبت سلائٹلی سننے میں آ رہا ہے جو تھوڑا سا اس کے اندر ایک چینج آیا ہے وہ چینج ہلکا سا ہے آپ نے وہ چینج پر فوکس کرنا ہے اور پھر میں آپ کو اس میں یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کون سے سوال کو پک کرنا چاہیے کون سے قویسٹن کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ آپ منٹلی اس کے لیے ریڈی رہیں تو آپ جو ہے اس بات پر فوکس کیجئے گا میں ساتھ ساتھ لکھوں گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہاری بات سمجھاؤں گا کہ کس چپٹر میں سے کیا ایسا جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے اور کیا ایسا جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے سو بچوں اگر میں چپٹر نمبر ون کی بات کرتا ہوں میں پہلے ایم سی کیوز کے اوپر آ جاؤں ملٹیپل چوئس قویسٹن کی بات ہم کر لیتے ہیں سو ملٹیپل چوئس قویسٹن بچوں کس چپٹر میں سے کتنے آنے ہیں ملٹیپل چوئس قویسٹن اس کے اوپر ہم پہلے ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر اسی طرح ہم انشاءاللہ تبارک اللہ اس کو لے کے چلیں گے شورٹ قویسٹن اور پھر فائنلی لانگ اور پھر اس کی پیرنگ کو میں لے کے آنگا کہ پیرنگ کے اندر آپ کے پاس کیا ڈسکشن ہیں سو بچوں ملٹیپل چوئسٹن کے اندر جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے چپٹر نمبر ون کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتا ہے یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹوئنٹی مارکس کا ایک پارٹ ہوگا جس ٹوئنٹی مارکس کے پارٹ کے اندر آپ نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ آپ کا چپٹ نمبر ون ہے پھر چپٹ نمبر ٹو ہے میں ویلے چپٹر لکھ دیتا ہوں پھر اس کے مطابق آگے ان کے جو ہے لکھ دوں گا کتنے کتنے ایم سی کیوز اس میں سے آنے ہیں چپٹ نمبر تھری ہے بچوں پھر ہمارے پاس چپٹ نمبر فور کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی چپٹ نمبر فائیو ہے سو بچوں اس طرح ہم چپٹر وائز یہ سارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کس میں سے کتنا جو ہے وہ پیپر ایم سی کیوز کا پارٹ بن رہا ہے سو یہ سات چپٹر ہیں بچوں ہمارے پاس اس ڈسکشن کے اندر پھر ان سات چپٹر کی میں اگر بات کروں تو آپ کے کچھ چپٹر ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں کچھ چپٹر ایسے ہیں جس میں سے جو ایکو لیولز کا کام آتا ہے اگر چپٹ نمبر ون کی میں بات کروں تو اس میں سے بچوں ٹو ایم سی کیوز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں چپٹ نمبر ون کے اندر چپٹ نمبر ون دو ایم سی کیوز بنتے ہیں اس میں سے جو اس دفعہ کی پیرنگ جو انڈر ڈسکشن ہے کہ اس ٹائپ کی پیرنگ آنی ہے یہ جو پیرنگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ایکچلی میں اگر آپ کو بتاتا چلوں بورڈ کی ویب سائٹس پر موجود نہیں ہے لیکن میری جو ڈسکشن ہوئی ڈیفرنٹ کالجز اور ڈیفرنٹ گورنمنٹ کالجز کے ٹیچرز جو میرے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ آفٹر ڈسکشن یہ میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیکٹڈ پیرنگ کو ڈسکس کر رہا ہوں سو بچو چپٹ نمبر ون کے اندر سے دو ایم سی کیوز جو انڈر ڈسکشن ہے کہ اس میں سے پوچھا جائیں گے سب سے زیادہ جو ایم سی کیوز میں ویٹ آیا وہ چپٹ نمبر جو ہے ٹو میں سے آیا جس میں سے بچو فائیو ایم سی کیوز کا کہا گیا کہ جی چپٹ نمبر ٹو میں سے فائیو ایم سی کیوز جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے اسی طرح بچو جب چپٹر تھری میں سے آتے ہیں تو عام طور پر پہلے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے فائیو کے قریب ایم سی کیوز آتے ہیں سو اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فور ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے آئیں گے چپٹر نمبر تھری میں سے اور فور ہی ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے چپٹر نمبر فور میں سے ہیں سو فور ایم سی کیوز آپ کے تھری اور فور ایم سی کیوز آپ کے چپٹر نمبر فور میں سے سو بچوں ابھی تک آپ نے دیکھا ایک ہائی ویٹیج اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ایٹ، ففٹین، تھرٹین اور ففٹین ایم سی کیوز یہاں تک جو ہے وہ آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں آگے اب کیا جو چیپٹر نمبر فائیو ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز کا جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے کہ ایک ایم سی کیوز جو ایکسپیکٹڈ ہے اس میں سے پیپر میں آئے گا اور وہ عام طور پر بچوں میں نے جو لیکچر سیریز ایم سی کیوز کے اوپر میری جاری ہے اس میں جو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سپیشلی سیلیوشن کے بارے میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں کہ یہ انیکویلٹی کا یہ سیلیوشن اس ٹائپ کے ایم سی کیوز پر آپ فوکس کیجئے گا چیپٹر نمبر سکس اور سیون میں سے بھی بچوں ون سکس اور سیون یہ تین چیپٹرز ایسے ہیں جس میں سے دو ایم سی کیوز کا گھا جا رہا ہے تو یہ دو ایم سی کیوز آپ کے اس میں سے آ رہے ہیں اور دو ایم سی کیوز آپ کے اس میں سے آ رہے ہیں تو بچو اس طرح یہ آپ کے complete اگر آپ دیکھتے ہیں 2 plus 2 4 1 5 4 9 4 13 5 18 2 20 تو یہ 20 MCQs بچو آپ کے complete ہوئے تو اس طرح سے یہ 20 MCQs کی ایک جو پیرنگ اس دفعہ expected ہے جو ہے اس طرح سے پیپر ہوا ہے تو یہ وہ پیرنگ ہے جو آپ کی MCQs کے حوالے سے discussion تھی ابھی جو discussion ہے بچو وہ میں آپ کی کروں گا اس کے جو short questions کے اوپر اور short questions کے بعد انشاءاللہ تبارکرہ long questions کو دیکھا جائے گا کہ long questions کے اندر کیا ایسی discussions ہیں so next ہم بات کر رہے ہیں short questions کی آپ کا ایک highest جو papers کا part ہے وہ short questions کے اوپر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ round about 50 marks not round about exactly 50 marks کا ایک part ہوتا ہے so short questions کے اوپر بچو جب ہم بات کرتے ہیں short questions کے اوپر so short questions کے اوپر آپ کے 50 marks ہیں 25 MCQs آپ نے attempt کرنے ہیں out of 37 37 MCQs آتے ہیں اور اس میں سے 50 marks کے 25 MCQs جو ہیں وہ آپ نے attempt کرنے ہیں تو یہ بچو آپ کو اس کا idea ہونا چاہیے اب یہ بھی chapter wise میں discuss کرتا ہوں chapter number one میں سے کیا situation ہے پھر chapter number two میں سے کیا situation ہے اسی طرح discuss کرتے جاتے ہیں چربل کے اس کو میں کوشش کرتا ہوں section wise اگر بنا دوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے تین sections بنتے ہیں تو بچو sections short questions کے میں اس طرح سے بنا دیتا ہوں ایک یہ ہو جائے گا ایک یہاں discuss کر لیتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ادھر section آ جائے گا جو section one ہے جس کو بچو آپ question number two consider کرتے ہیں پیپر کے اندر اسی طرح پھر section two ہے وہ آپ کا question number جو ہے بچو وہ three ہوتا ہے اور جو section three ہے ایکچلی وہ ہمارا question number four ہوتا ہے سو اس طرح سے یہ تین آپ کے پاس sections بنتے ہیں ان تینوں sections کے اندر کس طرح سے setting کی گئی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ adjustment ہوتی ہے ان تینوں sections کی سو بچو اگر میں section two یعنی question number two کی بات کرتا ہوں تو question number two کے اندر جو میرے پاس scheme ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا previous papers کے اندر اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ جو chapter one تھا اس میں سے دو short question پوچھے جاتے تھے اور chapter two میں سے دس short question پوچھے جاتے تھے لیکن اس دفعہ slightly کچھ change ہوا کہ جو chapter number آپ کا one ہے اس میں سے بچو جو آپ کے تین short questions پوچھے جا رہے ہیں اس paper کے اندر اور جو آپ کا chapter number two ہے اس میں سے بچو آپ سے 9 short questions پوچھے جا رہے ہیں اس طرح total آپ کے 12 short questions ہونے ہیں اور جس میں سے آپ نے جو attempt کرنی ہے بچو وہ آپ کی attempt ہے 8 short questions کی سو 8 short questions کو آپ نے اس section میں سے attempt کرنا ہے جو section 2 ہے وہ invariant رہا اس کے اندر کسی قسم کی کو تبدیلی نے آئی سو آپ کا جو chapter number بچو رہا 3 اس میں سے آپ نے جو discussion کرنی ہے وہ ہے 10 short questions آئیں گے اور جو chapter number آپ کا بچو اس کے ساتھ 5 connect کیا جاتا ہے اس میں سے ہمارے پاس 2 short questions ہیں سو total 12 ہوئے اور اس میں سے جو آپ کی attempt ہے بچو وہ آپ کو بتا ہے کہ اس میں سے 8 short questions آپ نے attempt کرنے ہیں سو اس طرح یہ short questions کی بات ہو رہی ہے اب ہم چلتے ہیں تیسرے section کے اوپر اور تیسرے section یعنی question number 4 اور اس میں بچو آپ کو بتا ہے 3 chapters آ جاتے ہیں chapter number 4 اس میں آئے گا پھر chapter number اس کے اندر 6 آ جاتا ہے اور پھر chapter number اس کے اندر بچو 7 بھی ہوتا ہے سو یہ 3 chapters کے اوپر discussion اور ان 3 chapters کے اندر 4 short questions یہاں سے 4 یہاں سے اور 5 یہاں سے سو اس طرح 13 short questions پوچھے جاتے ہیں اس section میں سے جس میں سے آپ کی جو attempt ہوتی ہے بچو وہ attempt ہوتی ہے آپ کی 9 short questions کی سو اس طرح آپ کے 25 out of 37 short questions ہو جاتے ہیں complete سو ان پر آپ نے فوکس کرنا ہے میں اس کے بعد ایک ویڈیو نیکس بناوں گا جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایکچلی بچو کہ how to attempt the paper paper کو آپ نے کیسے attempt کرنا ہے سو وہ ویڈیو بھی آپ نے لازمی سننی ہے کیونکہ اس میں آپ کو میں logically سمجھاؤں گا کیونکہ board کے papers جو ہے وہ میں check بھی کرتا ہوں تو مجھے اس طرح سے ایک idea جو ہمیں ایک سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس بات کو لے کے چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ highlight کروں گا سو اس کے بعد والی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ ضرور سنیے گا یہ تو آپ کا تھا ایک جو short questions کے اوپر discussion ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو next long questions کے اوپر discussions کو تو long questions آپ کے 30 marks کے پانچ long questions ہیں اس کو آپ نے بچوں کس طرح سے attempt کرنا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا ابھی میں اس کی طرف move کر رہا ہوں سو جی long questions انتہائی important جس کا بچوں کو بہت ہی بے سبری سے انتظار ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو ابھی بچوں ہیں long questions کے اوپر بات long questions کیوں زیادہ under discussion ہیں 30 marks ہیں out of 50 آپ نے 3 attempt کرنے ہیں out of 5 یہ long questions کی مطابق ہے اب بچوں اس کے اندر کچھ situations یہ ہیں آپ کے 5 questions ہیں let's say that میں question number کے مطابق لکھتا ہوں question number 5 پھر میرے پاس آتا ہے question number 6 پھر میرے پاس ہے question number 7 question number 8 اور پھر finally question number 9 سو بچوں یہ میرے پاس 5 long questions ہیں اب ان 5 long questions کو میں نے کس طرح سے split کرنا ہے a اور b parts کس طرح سے آتا ہے سو آپ نے a اور b parts پر غور کرنا ہے یہاں پہ میں a part اور یہاں پہ b part لکھوں گا کس میں سے کون سا part پوچھا جائے گا سو یہ تھوڑا سا carefully آپ دیکھئے گا کہ تھوڑا سا اس میں light سا variation آئی ہے پہلا سوال invariant رہا وہ جیسے آتا تھا سو جو question number 5 ہے اس کا جو a part ہے وہ بچوں chapter number 1 میں سے ہی بنے گا chapter number 1 میں سے اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ہوگا اس کے اوپر guest کے اوپر بھی انشاءاللہ تبارکتالہ chapter wise ویڈیوز بناوں گا میں اب سات ویڈیوز ہوں گی وہ chapter wise جس میں ہر chapter کے important کو highlight بھی کروں گا اور اس کے اوپر آپ کو جو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے اور کیا part attempt کرنا چاہیے آپ کو سو chapter number 1 میں سے پہلا part اور اسی طرح جو chapter number 2 میں سے بچوں آ رہا ہے یہ ہمارے پاس second part آئے گا اس میں سے سو chapter number 1 اور 2 میں سے یہ ایک long ہمارے پاس بن جائے گا یہ بھی ایک discussion ہے میں نے جیسے پہلے کہا board کی ویب سائٹ پہ کسی قسم کی کوئی اس کی scheme موجود نہیں ہے لیکن under discussion یہ بھی بات ایک سننے میں آئی کہ chapter number 2 میں سے دو long expected ہیں دو long part لیکن فیل وقت جو overall میری discussions رہی different اس حادثہ اکرام کے ساتھ ان کی discussions کے مطابق یہی ہے کہ chapter number 2 میں سے ایک part ہی جو ہے وہ آ رہا ہے سو اس کے بعد بچوں جو ہم move کرتے ہیں جو chapter number question number 6 کی جانب سو جو آپ کا question number 6 ہے یہ آپ کا chapter 3 میں سے اے part ہوگا chapter number 3 اب بچوں chapter number 3 میں سے اس میں سے جو important چیز ہے وہ ہے exercise number اب exercise number 3.123 point جو آ رہا ہے میرے پاس وہ 5 یہ آپ کا long part کا a part long question کا a part یہاں سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے سو اسی کا جو b part ہے chapter number 5 وہ as usual آپ کو پتا ہے وہیں سے ہوتا ہے سو یہ ہمارا جو ہے یہاں سے پوچھا جائے گا question number 6 کا جو پہلے تین کے ساتھ ہے وہ 4.1 to 4.3 کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے سو یہ exercise number chapter number sorry 4 کا آ رہا ہے یہاں پہ chapter number 4 exercise number 4.1 to 4.3 سو اس طرح سے آپ کا یہ question جو ہے وہ complete ہو رہا ہے اس کے بعد بچوں اگر میں اس سے آگے کی طرف move کرتا ہوں تو میرے پاس question number 7 آتا ہے question number 7 میں بچوں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آتا ہے جی chapter number جو ہے وہ 3 اور اس میں chapter number 5 so chapter number 3 میں سے کیا ایسا پوچھا جا رہا ہے وہ بچوں جو آیا وہ ہے exercise number 3.6 to 3.8 اور ادھر obviously complete chapter ہے آپ کو بتائیے اس کا کہ زیادہ طور پر جو expected ہوتا ہے وہ second اور third اور third exercise most important ہوتی ہے تو اس کے بعد بچوں ہم question number 8 کی جانب جب move کرتے ہیں تو یہ آپ کا اچھا سوال یہاں سے attempt ہو سکتا ہے chapter number 4 اور chapter number 6 میں سے chapter number 4 میں سے اس میں سے کیا رہتا ہے آپ کا 4.4 to 4.5 اور ادھر ہے 6.1 to 6.3 so یہ بڑا easy question آپ کا یہاں سے attempt ہو سکتا ہے بچوں آپ اگر غور کریں تو یہاں تک آپ کی requirement ہوئی پوری اب 9 question آپ کے پاس کچھ extras میں جا رہا ہے جو کہ chapter number 6 اور chapter number 7 میں سے مقی ہے ایک نمبر زمین میں سے ایک پارٹ ہو رہا ہے اب یہاں سے ایسے جو چینج آیا پہلے جو ہے جو ہے long questions میں یہ جو چیپٹر نمبر پور ہوتا تھا اس میں سے ایک پارٹ ہوتا تھا چیپٹر نمبر سےون میں سے دو پارٹ ہوتے یہاں ہوتے تھے اب یہاں آپ تھوڑی سی جو adjustment change ہوئی اور آپ کا جو ایک پارٹ ہے وہ چیپٹر نمبر سکس میں سے آیا اور وہ ہے سکس پوائنٹ فور ٹو آن ورڈ اور سپیشلی سکس پوائنٹ سکس تک میری ریکمنڈیشنز ہیں اور اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو وہ آبیسلی کمپلیٹ چیپٹر ہے سو بچوں یہ تھی ایک لائٹ سی پیرنگ جس کو آپ مچا رہا تھا کہ اس لیکچر کے اندر ڈسکس کروں سو امید ہے آپ کو یہ باتیں جو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی آپ اس کو دیکھئے اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں مجھ سے پوچھیں پھر بھی میں مزید بھی ابھی ویریفائی کر رہا ہوں میری کوشش ہے کہ اگزیکٹ سے اگزیکٹ کی طرف جاؤں زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک تلال پھر اسی پروگرام اسی چینل انڈجس سلیوشنز کے اوپر دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم